علی بھئی جو خواتین موٹر سائیکل پہ بیٹھتی ہیں جس میں برکہ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں اس معاملے میں عورت سواری کے وقت پردہ کیسے کرے گی نہیں پردے کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں یہ جو عورتیں اس طرح کے ایکسیڈنٹس میں تکلیف کا شکار ہوتی ہیں تو اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اپنی غلطی سے بھی بڑھ کے ان مردوں کی غلطی ہے جنہوں نے موٹر بائک کو صحیح طریقے سے منیج نہیں کیا ہوتا کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ چین کور ان کی موٹر بائک کے اوپر نہیں ہوتا اگر چین کور نہیں ہوگا جو سپروکٹ اور چین چال رہی ہوتی ہے انجن سے لے کے پچھلے ٹائر تک اس کے اوپر چین کور اگر نہیں ہوگا برکہ ہو چادر ہو کیونکہ عورتیں سائیڈ سے بیٹھے ہوئی ہوتی ہیں مومن تو وہ پھر اس کے اندر وہ فس کے اور بڑے برے طریقے سے عورتیں گرتی ہیں بعض اوقات ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس طریقے سے وہ پٹھکی جاتی ہیں کہ بعض اوقات سر جا کے سیدھا زمین پہ لگتا ہے تو یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ جو مرضی ہو جائے اگر آپ کے موٹر بائک میں چین کور نہیں ہے تو ایسی موٹر بائک کے اوپر اپنی بیویوں کو بہنوں کو ماں کو کبھی بھی نہ بٹھائیں یہ آپ ان کے ساتھ ایک خونی کھیل کھیلنے لگے ہیں اور اگر کوئی بہت مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا پڑ گیا کہ اس وقت کوئی دکان اویلیبل نہیں کہ آپ چین کور لگوا سکے تو پھر آپ عورتوں کو مردوں کی طرح موٹر بائک پہ بٹھائیں اس میں کوئی آر نہیں ہے دیکھیں زندگی سے آگے کونسی چیز ہے بعض اوقات عورتیں شرم محسوس کرتی ہیں ہم ایک ٹانگ ادھر کر کے ایسے کر کے بیٹھیں گے تو یہ بڑا عجیب لگے گا تو گاؤں کی ساری عورتیں ایسی بیٹھتی ہیں گاؤں میں آپ دیکھیں عموماً وہ تو پچاس ساٹھ کلومیٹر کا جیٹی روڈ کا سفر بھی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک موٹر بائک پہ کرتے ہیں اور وہ عورتیں کوئی آر محسوس نہیں کرتی تین تین چار چار بچوں کے ساتھ وہ عورتیں بیٹھتی ہیں ایک ٹانگ اس طرف رکھ کے ایک اس طرف رکھ کے اور یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے سنت ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبیل اسلام جب امہات المومنین کو اوٹ پر سواری کرواتے تھے اپنے ساتھ تو ایک ٹانگ ایک طرف اور ایک دوسری طرف تو یہ سنت ہے تو موٹر بائک پہ یہ سب سے سیف ہے اور اس طرح جو لوگ برکے میں یا چادر میں بیٹھتے ہیں تو ان کی چادر کا نیچے پہنچ کر اس چیز کا خطرہ نہیں ہوتا کہ وہ چین میں آکے وہ پٹکی جائیں گی کیونکہ اس طرح جو عورت بیٹھی ہوگی وہ اتنی بیلنس بیٹھی ہے اور اس کا برکہ اور چادر سمٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچتے ہی نہیں کہ وہ بیچ میں آ سکیں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں یہ سب سے سیف طریقہ ہے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی بہت لمبی چادر ہوئی بھی اور وہ چین میں چلی بھی گئی وہ چادر ہی پھٹے گی وہ عورت موٹر بائی سے نہیں گرے گی ورنہ انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ لے کے گرے گی اور جب آپ گرنے لگیں گے تو آپ کو فورم بتا چل جائے گا کوئی کام ڈال گیا آپ بریک لگا لیں گے وہ عورت کو چیخ مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی وہ جو دو ٹانگیں ایک طرف رکھ کے بیٹھی ہوتی ہیں بچاریوں کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ چیخ مار کے آپ کو متعلق کر سکیں لیکن جب ایک ٹانگ اس طرف کر کے دوسری اس طرف کر کے اور آپ کو پکڑ کے بیٹھی بھی ہوں گی پھر میں تکنا تو اڈینل کیا ہوتا ہے تو ہنو نال لیک ہی جان گیا جیتے بھی جان گیا تو پھر آپ کو بھی سمجھا جائے گی کہ کوئی کام ڈال گیا اور آپ فورم بریک لگا لیں گے اچھا بسہ اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چین کور ہو بھی تب بھی چونکہ موٹر بائیک کے جو ٹائر ہے ان میں جو وائرز ہوتی ہیں وہ بھی بعض اوقات چادر کو یا برکے کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہیں اور چین کور اور ان تاروں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پہ بھی بعض اوقات چادر یا برکہ لپٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی وہ عورتیں پٹھکی جاتی ہیں یہ بھی چانس ہوتا ہے لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے بہت کھلے برکے جنہوں نے پہنے ہوئے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو برکے بہت زیادہ کھلے بھی نہیں ہونے چاہیے چست بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن بہت زیادہ کھلے بھی نہ ہو کہ وہ لٹک لٹک کے بیچ میں جا رہے ہیں اور خصوصاً جب ہوا چال رہی ہوتی ہے اس وقت یہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے لیے میں نے کچھ عرصہ سے دیکھا ہے کہ لوگوں نے ٹیلر میڈ جالیاں لگوا لی ہیں پچھلے ٹائر کے پاس پلاسٹک کی بنوا کے یہ بھی آپ لگوا سکتے ہیں پلاسٹک کی جالیاں خود بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کو جو مختلف بوٹرز ملتی ہیں نا یہ پیپسی کی یا ٹیم کی یا سپرائٹ کی ان کے جو بڑے والے پلاسٹک کے ڈبے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ چھے چھے بوتلیں آتی ہیں ڈیڈے ڈیٹر کی تو کوئی ایک آپ لے لینا تو اس میں سے آپ دو اس کی سائٹس کاٹ کے نا تو پلاسٹک کی وہ بھی بنا سکتے ہیں ایک دائیں طرف لگا لیں ایک بائیں طرف یا کوئی اور کوئی ٹین یا کوئی پلاسٹک کا کور مارکیٹ کے اندر پلاسٹک کی بیکلائٹ کی شیٹس بھی ملتی ہیں جو ہم نے اوپر لگائی ہوئی ہے یہاں کی ائر کنڈیشننگ کو روکنے کے لیے تو یہ بھی آپ ٹیلر میڈ بنا کے لگا سکتے ہیں اگر زیادہ اپنے ویم نکالنا ہے تو راستے تو مختلف اویلیبل ہیں اس حوالے سے لیکن چین کور سب سے بڑا ذریع ہے جی اس کے بعد ہے بہت زیادہ کھلے قسم کے برکیں پہننا اور بڑی بلی چادریں لٹک نہیں ہو تو چین کور لگا ہوا بھی ہو تب بھی وہ جو وائڈز ہوتی ہیں ان وائڈز میں بھی لپٹ کے بعض اوقات عورتیں جو نہ وہ بچاری پٹکی جاتی ہیں کئی دفعہ ان کی ہڈی پسلی ٹوڑ جاتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ سر نیچے جا کے لگ جائے تو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ میں زمنا جو لوگ موٹر بائک پہ سفر کرتے ہیں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا اپنی عادت بنائے ہیلمٹ کو بھی ضرور استعمال کریں یہ بہت ضروری ہے میں تو کئی سالوں سے ہیلمٹ یوز کرتا ہوں اسلام آباد میں تو عام حالت میں بھی اگر آپ ہیلمٹ کے بغیر موٹر بائک چلائیں تو چلان ہو جاتا ہے باقی چھوٹے شہروں میں تو ہیلمٹ کے اوپر کوئی اتنی توجہ نہیں دی جاتی صرف بڑی روڈز کے اوپر ہی ہیلمٹ کو وہ توجہ دیتے ہیں اور چلان کرتے ہیں ویدن سٹی کوئی نہیں ہوتا اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر ہیلمٹ کے اگر ہم لوگ سفر کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے شہر کے اندر تو اتنی سپیڈ ہی نہیں ہے اگر گر بھی گئے تو کیا ہوگا میرے بھائی سپیڈ آپ کی بالکل کم بھی ہو تب بھی صرف موٹر بائک کی ہائٹ جتنی ہے نا اس ہائٹ سے اگر آپ کا سر نیچے لگ جائے تو آپ کی ڈتھ کے لیے کافی ہے یہ کسی کونے پہ جا کے لگ جائے سپیڈ ہونا تو اس کے لیے شرط ہی نہیں ہے ہیلمٹ استعمال کریں اور ہیلمٹ خالی پہننے کے لیے نہیں وہ نیچے لوگ بھی اس کا صحیح ہونا چاہیے ادر ویس جب آپ موٹر بائک سے گریں گے تو آپ کے گرتے ہی نا ہیلمٹ آپ کے سر سے اتر جائے گا اور جس مقصد کے لیے آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا وہ پورا نہیں ہوگا سر پھر بھی آپ کا نیچے جا کے لگے گا اگر آپ نے وہ ہیلمٹ لوگ کیا وہ نیچے سے صحیح طریقے سے پھر جب آپ خدا نہ خواستہ گریں گے موٹر بائک سے تو ہیلمٹ سمیجھ جا کے لگیں گے اور سر اگر بچ جائے ہڈی پسلی تو دوبارہ سے ریکاور کر جاتی ہے سر نیچے لگ جائے تو کئی بار لوگ قومے میں چل جاتے ہیں اسی حالت میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ایڈ در سپورٹ بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے کئی لوگوں کے بھیجے نکلے ہوئے ہوتے ہیں میں نے خود ایسے ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں اور ہیلمٹ ہیلمٹ ہے نا اچھی کوالٹی کے جس کی یعنی موٹائی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اندر مٹیریل بھی زیادہ ڈھلاوہ ہوتا ہے وہ آج کی ریٹ میں تو پانچ ہزار سے کم اس طرح کا ہیلمٹ نہیں ملتا تو ایک بار ہی لینا ہے جب موٹر بائک آپ نے سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تین چار لاکھ کی تو عام موٹر بائک آ رہی ہیں یہ لیو ہی ہیں تو ایک پانچ سات ہزار کا اگر آپ ہیلمٹ لے لیتے ہیں جو آپ کی لائف کے لیے ضروری ہے تو اس میں تو اونٹ کے موہ میں زیر ہیں مجھے بتائیں یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک مندہ گائے یا اونٹ لے کے آ جائے لیکن ساتھ رسی نہ لے اور وہ گائے یا اونٹ اس کو چھڑوا کے تو بھاگ جائے تو جہاں آپ نے ڈیڑھ لاکھ کا موٹر بائک لے لی ہے وہاں پانچ سات ہزار کا ہیلمٹ لینے میں کیا حرج ہے اس کے بغیر آپ چھوٹا سفر بھی نہ کریں اور بچوں کو بھی بچپن سے آدھر ڈالیں میں نے تو منہ بچوں کو آدھر ڈالی وی ہے کہ ہیلمٹ کے بغیر نہیں تو اس لیے کوشش کریں کہ ہیلمٹ کا بھی استعمال کریں اور برکہ اور چادر کے حوالے سے بھی پورا انشور کریں میں تو جب کبھی بھی وائف کو ساتھ لے کے نگنو تو پوری تسلیح کر کے اسے بٹھاتا ہوں کہ ہاں بھئی یہ اب برکہ جو ہے وہ ٹھیک ہے حالانکہ ہم نے وہ باقی اپنا سارا اتمام تو کیا ہوتا ہے لیکن یہ بھی اتمام کرنا ضروری ہے کہ اتنا زیادہ کھلا برکہ نہ ہو بعض اوقات وہ نیچے لے والے بٹن بھی بند نہیں ہوئے ہوتے یا تو وہ ٹوپ والے سٹائل میں وہ جو عربیوں نے جبے پہنے اس سٹائل والا برکہ ہو پھر تو وہ بڑا زبردست ہے لیکن اگر سامنے سے اس میں چاک بنے ہوئے ہیں اور بٹن لگے ہوئے ہیں اور نیچے والے بٹن نہیں بند کیے ہوئے آپ نے تو وہ تو نیچے سے پوری کھل کے چادر بن جائے گی اور وہ پھاس سکتی ہے تو اس اعتبار سے خود احتیاط کرنے کی ضرورت ہے